محمد جفر خان، آپ انسٹیکٹر میری بہنہ آپ کے بڑے بیٹے کا نان کیا ہے؟ محمد سلمان محمد سلمان میری بہن اس کی عیج کتنی ہے؟ سترہ سال ہے میری بہن آپ کے بیٹے کو ارسٹ کیا میں نے کیوں؟ کسی بھی خاتھون کے لیے انتہائی حواظ باختہ ہونے والی کال ہوتی ہے جب اسے یہ بتایا جائے کہ اس کے شوہر، بیٹے، بھائی یا والد کو ارسٹ کر لیا گیا ہے پاکستان کا یہ نیا طریقہ واردات ہے جس میں ایک فیک کال آتی ہے اور اس طرح سے گھیرا جاتا ہے کہ خواتین بلکہ مرد ہزاد بھی اس جال میں پھنج جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے کسی فاملی ممبر کو ارسٹ کر لیا گیا ہے اور یہ سنتے ہی ظاہر ہے کوئی بھی انسان اپنے ہوش و حواظ کھو دیتا ہے اور ان کے سکیم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہزاروں روپیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تین دن پہلے میری ہزبن کو کال آئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹھے قوم نے ارسٹ کر لیا ہے تو انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے اگر وہ کسی جرم میں پکڑا گیا ہے ظاہر ہے انہوں نے کافی ڈیٹیل وغیرہ بتائی نا انہوں نے بھی اچھے سے کھیلا اس کے ساتھ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ واقعی اگر اس نے جرم کیا ہے تو میں پاکستانی شہری ہوں لہٰذا آپ اسے جیل میں بند رکھیں اور اس پہ اچھا سا مقدمہ بنا کے لمبی سزا دیتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ صرف پلس اسپیکٹر بن کے ہی نہیں بلکہ اگواکار بن کے بھی کال کرتے ہیں کہ آپ کے باپ بھائی یا بیٹے وغیرہ کو ہم نے اگوا کر لیا ہے اور ان کے پاس پوری ڈیٹیل نہیں ہوتی صرف نام ہوتا ہے عام طور پر نام بھی نہیں ہوتا فیملی ٹری کے ذریعے آپ کو معلوم ہے موبائل امبر یا سین ایسی کے ذریعے اب یہ ساری ڈیٹیل مل جاتی ہیں تو عام طور پر خواتین کو کال کی جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ بدپسمتی سے یہ کسی مرد کو بھی کال کر دیتے ہیں اور رہے تک کے سور پر مرد بھی ان کا نشانہ بن رہے ہیں یہاں تک کہ ایک بزرگ خاتون کو کال آئی اور ان کے پوتے کے اگوا کی خبر سنائی گئی اور جب وہ کافی کنورسیشن ہوئی تو پوتے نے پیچھے سے چیخنا بھی شروع کر دیا کہ دادی بچائیں آواز ظاہر ہے کسی اور کی تھی لیکن کسی کی چیخوں کے آواز سن کے جو ایک کہانی یہ سنائی جا رہی ہو کہ پوتا اگوا ہو گیا ہے تو دادی کے ہاتھ پر پھولنے تھے اور انہوں نے فوری طور پر اپنی فاملی ممبر کو کہہ کے 50,000 ٹرانسفر کروا دیئے عام طور پر یہ پیسوں کے ریبان کرتے ہیں اور ایزی پیسہ یہ جائز کیش پر دریئے کیش مانگواتے ہیں جو خواتین کے نمبر پر ہوتا ہے کہانیاں تو بھی شمار ہیں لیکن مقتصرین بات کرتے ہیں اگر ایسی کوئی بھی کال آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر گھر میں مرد حضرات ہوتے ہیں اور اس طرح کی کال آتی ہے جیسے کہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے تو کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حقیقت میں بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے اگر خاتون گھر میں اکیل ہی ہیں تو بجائے اس کی کہ وہ گھبرائیں اور پریشان ہوں فوری طور پر اپنے گھر سے باہر اپنے پڑوس میں اپنی کسی اور خواتین کے پاس جائیں ہاتھ میں کاپی پینسل رکھ لیں اور جلی سے ایک ہاتھ سے موبائل کی کال کو اٹین کرتے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے لکھ کر وہ دوسرے کو میسیج دیں کہ اس نمبر پر کال کریں اور معلوم کریں وہ کہاں پر ہیں یعنی ظاہر آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ کون ہے جس کی متعلق بات کی جا رہی ہے اور اس کے پاس سیل فون نمبر تو ہوگا تو آپ ان کو کال کر کے معلوم کریں کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ عام طور پر یہ لوگ کال کو کٹ نہیں کرنے دیتے ہیں اور یہی دمکے لگاتے ہیں آپ نے کال کٹ کی تو ہم آپ کے بیٹے کا سر کٹ دیں گے اور یہ دہائی خطرناک جملہ ہے کوئی بھی اس کو سننا گوارا نہیں کرے گا فوراں ہی کنفیوز ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا ہمارے لیے ہم خواتین کے لیے ایسا تصور ہی دل ہلانے والا بلکہ دل بند کرنے والا ہوتا ہے یہ ایک پبلک سروس میسیج کی طور پر میں نے ویڈیو بنائی ہے اب اس کی ڈیٹیل کے طور پر آپ اپنی فیملی ممبرز خواتین اور بزرگ خواتین و حضرات کو خاص طور پر اچھے سے سمجھا دیجئے جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں مزید آتے ہیں کہ کیسے کال ہو سکتی ہے کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں کہ ان سے بچا جائے خدا نو خواستہ اگر حقیقت میں ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی آپ اس کو بند کر دو اور سزا دے دو یا پھر یہ کہ اگر کوئی اغوہ کار ہے تو اس کو کہیں کہ نہیں جی مار دو ایسا تو پاسیبل ہی نہیں ہے تو اچھے سے پہلے سمجھیں سوچیں اپنے حواظ کو قابو میں رکھیں جی تو پاکستان بینظیر انکم سپورٹ ایزی پیسہ جیس کیش اور بینک فراڈ یعنی جس میں کوڈ مانگا جاتا تھا اس کے بعد یہ بالکل نیا طریقہ اپنایا گیا ہے جس میں کسی بھی فرد کو اغوہ یا ارسٹ کی بینہ ہی اس کے اہل خانہ سے تاقم حاصل کر لی جاتی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بے شک اسے شیئر نہ کریں مگر اس میسیج کو ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہر ناگہانی انہونی اور اس طرح کے سکیمر فراڈیوں اور نوصر بازوں کے فراڈ سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ